بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم پہنچا دیجئے قبلیت کر دیجئے جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا ہے جو حکم نازل کیا تھا پہنچا دیجئے پہنچایا تو پتہ تلا یہ حکم ہے من کتو مولا اللہ اپنے حدیب سے کہہ رہا ہے پہنچا دیجئے بلل پہنچا دیجئے عمل کا سیرہ ہے عمل وجود پہ درازت کرتا ہے نہیں پہنچا سکا عمل کا سیرہ عمل کہتے ہیں کمانڈ کو حکم کو بلل پہنچا دیجئے اب میں عدد میں سیاہتا کوئی اور جنہاں نہیں کہہ سکتا پہنچا دیجئے نماز پڑھنا واجب ہے آد و زکاہ زکاہ دینا واجب ہے تو اب یہاں میں لگا رہا بلل پہنچا دیجئے یعنی علی کی ملائک کا پہنچانا جب پہنچانا جب پہنبر پہ واجب ہے جب پہنبر پہ علی کی ملائک پہنچانا واجب ہے کہ پھر میرے گر آپ پہ کیسے سسنا ہے ہم پہ پہ پہنچانا لازم واجب ہے بات پہنچ رہی ہے دیجئے کچھ پہ پہنچ ان کی حسط کی جب پہنچ دیجئے ڤیزکو 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 اجازان کے نامے بات پہنچ رہی میں تب حبید و قدر پہ تبلیغ آیاء اللہ کے حساب سے واجب تھا کہ پہنچا دیتے اور پہنبر نے پہنچایا میں نے ہر روز ان مثال پشکے کہ کوئی نہیں مانا آئے بات کو آگا مرحانا چاہتا تھا اب یہ بھی کسی برادہ نہیں ہے جو صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھی ایک کو مضائل کی جنابی امیر سے مطالب پشک کر دیتی ہے کہ تو اللہ نے اپنے حبید سے کہا بل لے رہے میرے حبید پہنچا دیتی اور پہنبر نے فوراں صحابہ کو روک کے کہا یہی ممبر دگاؤ انتظار نہیں کیا کہ بدینے پہنچو کچھ لکھ پہنچنا ہے کہ یہی ممبر دگاؤ مجھے غدیر میں بات کو پہنچانا یہاں میں ممبر چاہیے مجھے غدیر میں میدان تھا کہ یہی میں ممبر دگاؤ مجھے بات کو پہنچانا ہے کہ یا رسول اللہ مکہ سے ممبر لیا ہے کہ نہیں مکہ کا ممبر نے جائے یہی ممبر دگاؤ کہ یا رسول اللہ مدینہ دوار زیادہ دور ہے ممبر کیسے بنائے کہ یہاں پہ میں بتاؤں کہ کیسے ممبر بناؤں کہ یا رسول اللہ یہاں پہ کوئی لکڑی نہیں ہے کہ ممبر بنا سکے تو پیمبر نے کہا پالانوں کا ممبر بناؤ روک کے جمعہ کہہ رہو وہ صحابہ جو پیمبر کے بغیر ممبر نہ بنانا جاہتے ہو بات امد رہی ہے اللہ لیکنہ وہ صحابہ اکرام جو پیمبر کے بغیر ممبر بنانا جاہتے ہو کبھی کہتے مکہ سے لے آئے کبھی کہتے مدینہ سے لے آئے ابھی یہاں لکڑی موجود نہیں وہ صحابہ اکرام جو پیمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکتے ہو وہ باری سے ممبر کیسے بنا لیں گے اور باری سے ممبر کیسے بنا لیں گے اب حقیقتہ خدا نے فوراں کہیں پہ پالانوں کا ممبر بنایا کوئی جملے مولا کے فضا ہے کہ سن لیجئے کہ آپ کی مطابق پہ پشکر اللہ لینا آمن وہ جو ایمان لائے تو جو ایلی پہ ایمان لے آئے ایزاد اکرامی کہاں پہ بہت سے لوگ ہیں کہ آپ توحیب کو رسالت کو پشکر کر رہے ہیں ایزاد اکرامی پہلے ہیں توحیب عدل نبوت امامت تو میں بات ہی ان سے کر رہا ہوں کہ یہاں میں یقین ہے توحیب کو بھی مانتے ہیں عدل کو بھی مانتے ہیں رسالت کو بھی مانتے ہیں میں مرگلوں سے بات نہیں کر رہا بات مہت رہی ہے جنت رہے گے میرے ساتھ جو کا ساتھ نہیں محسوس ہو رہا جو کا ساتھ ڈال کے پہلے ہیں درے کے سές جو کا ساتھ Und tecnologia جو کا ساتھ جو قدام آپ کو دی ہے کر لی czysz Pain نہ میرا گناہ ساتھ دے رہا ہے نہ میرا ملتو سینہ ساتھ دے رہا ہے یہ آپ حضرات کی محبت پڑھا رہا ہے یہ مجھ سے بس ذریعہ میں سنور کائنات میں یہاں میں نے کہا کہ میں مہمان نے مالوں سے بات کر رہا اور منتروں سے بات کرتا ہی نہیں ہو میرا بزاج ہی نہیں ملتا مہمان مہمان رہی ہے نہیں تو ایک مطبعہ اللہ نے کہا ہے میرے حبیب پہنچا جیجئے سنور کائنات سے بورا کا پالانو کا ممبر بناو ذہنوں میں ہے نا پہنچا ممبر بناو کہ یا رسول اللہ انہوں سے پالانو کا رہنے لگا رہی ہے کہ اتنا ممبر نہیں چاہیے اور اونچہ ممبر اور اونچہ ممبر وہاں پالان ڈالکھیں اور اونچہ ہوگی اور اونچہ بناو کہ یا رسول اللہ ہمیشہ کہنے لوگ بات سن لے کافی ہے دیکھنا ضروری نہیں ہے یہاں آپ کیوں کہنے ممبر اونچہ ہو کہ آج سنانا کافی نہیں ہے آج دکھانا ضروری ہے محضر یہ نہیں ہے کہ آج سنانا کا فعلی آج دکھانا ضروری ہے تو رہا ہے کہ میں اپنے انداز سے تو ہوں کہ میں بہامی سے پہنکang بہت کر رہا ہے تو میں مہمبر اسلام نے تو ہوئی میں ایک جواب دیا اسمت کا پیکر مجھ سے تو وہاں پہ شی� ہوگیا تو میں نے کہنا آج بات ہی علی کی ہو رہی ہے علی جو ملند ہو علی جو انچا ہو تو پھر کوئن مDadقیں اونچا ہو محمد نے کہا م snow Network کہ میں محمد بہت دکھانا بس đấy کے طور پر یہاں پچھتا ہمارا فرام میٹھے تو آپ نے کیا کیا ہے کہ میں کپائے بہت دوسرا ہنچا hy ٹیم پائیدان لگائیں مجھے بٹھاتی ہے ٹیم پائیدان میں نے کہاں پہنچ رہا ہے فراد میں پائیدان کی بات کر رہا ہوں میں جانے کے لئے آپ نے ممبر کہاں میں چند ہزارہ فراد ہیں کیونکہ آپ نے کہاں میں بابی گراؤنڈ دیر نیچے ہے تو اتنا ممبر کافی ہے یہی پچاس ہزار ہو جائے ہیں فراد تو ممبر اور اچھا چاہیے ہوگا اور اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار ہو تو بہت اچھا ممبر چاہیے تو سندر ایک آئمات نے کہاں مجھے بہت اچھا ممبر چاہیے تو جو نے سن لیے کہاں بہت اچھا ممبر بنائے گا کہاں یا رسول اللہ آپ نے بلایا ہے ہم خواتین کے ساتھ یہاں پہ شکیر میدان ہے مجھے کہاں جمام نہیں ممبر اسلام نے کہاں میرے ممبر کے پیچھے مصدرات کو بٹھا دو ساملے نائے درہ بائے درہ مرد بیٹھ جائیں پوش بے خواتین بیٹھ جائیں سارا کسان افتماب ہونے لگا ایک ساملے کہاں یا رسول اللہ اتنی سب گرمی دن دھارا سر ہم نے مڑوا رکھے ہیں ابھی حج پہ سر مڑوا کے آئے ہیں گرمی بہت زیادہ بیٹھا نہیں جا کس ضروری بات ہے میں نے کہاں بہت ضروری بات ہے 면aboutہ لگizان بیٹھ پہ سر مہد ہے بہت ضروری بات ہے کہ کنینی ضروری ہے کہ ابھی پتہ جائے گا تو ممبر اسلام نے کہاں کہ ممبر نقوا تو یہاں پھر اور جب جمع کر رہے تھے تو فورک رہاں میں اب حضر سے کہاں جو آگے چلے کہ اپس جو پیچھے رہے کہ فورد اگا در ru جو پاہ اگا درrika ڈے گدیر میں آ تو گدیر چوراہاں تھا اس وقت بھی آج بھی نہیں پڑھ جا پانا غدیر چورہا تھا اگر اگریتی کلک کہے تو جنگشک تھا جہاں سے راستے نکلتے ہیں اسے جنگشک کہا جاتا اس زمانے میں راستوں کا چورہا تھا مکہ سے آنے والے جب خداحافظ کرنے آجے تھے تو غدیر تک آجے تھے مدینے والے غدیر سے جاتے تھے مدینے یمن والے وہاں سے یمن جاتے تھے اراق و ایران والے وہاں سے اراق و ایران جاتے تھے تو سارے راستے غدیر سے جدا ہوتے تھے راستے غدیر سے جدا ہوتے ہیں بھئے اس زمانے میں بھی غدیر چورہا تھا راستے بھی کرتے تھے کہ آج عقیدوں کا چورہا ہے عقیدوں کے چورہے کا نام غدیر ہے تو پیمبر کہتے ہیں جو غدیر سے آگے نکل کر کہو واپس آنے جو پیچھے رہے گئے وہ غدیر میں آنے جملہ میں کسی مقام میں کہہ گئے تھا سن لیتے گا دعا آپ کے پاس میں نے جملہ پیش نہیں کیا سن لیتے گا جو غدیر سے آگے نکل کر کہو واپس آنے جو غدیر سے پیچھے رہے گئے وہ غدیر میں آئے جو غدیر سے آگے چلا جاتا اسے واپس آنا پڑتا جو غدیر سے پیچھے رہن جاتا اسے غدیر میں آنا پڑتا اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی توجہ سے سن لیتے گا جو غدیر سے آگے نکل کر کہتے لگے علی اللہ ہے جو پیچھے رہے گئے تھے کہتے لگے علی بندہ ہے نہ علی اللہ ہے نہ علی بندہ علی مولا علی اللہ ہے علی مولا علی مولا علی مولا تمہتے ہی تو نہیں گئے اللہ حبید نہ علی بندہ نہ علی بندہ علی بندہ علی بندہ علی مولا علیہ علی مولا علی مولا علی مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 زندگی کا خدمہ دیا صحابہ چادرہ علی کے سر کو ڈھاپنے لگے سب سب چکائے بیٹھے ہیں ایک تو پسینے آ رہا ہے اور دوسرے ایک بہت بڑی خبرہت ہے پہمبر ہمیشہ ممبر پہ اکیلے جاتے ہیں یہ آج ساتھ میں علی بیٹھے ہو گئے ہیں تو پہمبر میں ممبر پہ ایک فوراں جنابی حمیل کو بلایا اور ساتھ میں بٹھا دیا آج سب کے سب پریشان ہے آج کچھ ہونے والا علی ساتھ میں بیٹھے ہیں یہاں تک علماء نے لکھا کہ لوگ سن کم رہے تھے دیش زیادہ رہے تھے اور پہمبر کو کم دیکھ رہے تھے مولا کو زیادہ دیکھ رہے تھے کبھی آج کچھ بات ضرور ہے کہ علی کو ساتھ بٹھا رکھا ایک مرتبہ جنابی سرور کائنا میں جہاں میں جولک ہوگا شاید میں نے کبھی میرے پیش کیا یہ رمان میں ہمیں ساتھ میں اٹھا کے کھڑا کروں جتنا یہ رمان ہے میں اتنا چھپ جاؤں گا اور اگر میں کسی بچے کو اپنے سامنے کھڑا کر دوں جتنا بچہ ہوگا اتنا میں چھپ جاؤں گا پھر پھر کچھ نہ کچھ نظر آتا رہوں گا اور اگر میرے ہی قد کا کوئی آدمی میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا اب نظر نہیں آگا توجہ ہو پیامبر نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے جنابی امیر کو سامنے کر لیا اب روایت کے حفاظ ہے پیامبر پوری طرح سے چھپ گیا صرف مولا نظر آ رہے تھے پیامبر پردے میں ہے سامنے مولا تو سمدھانا یہ جا رہے ہیں پیامبر کہ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد پردے میں جا رہے ہیں علی و علی اللہ ایک پردے میں ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا پردے میں ہے سامنے علی و علی اللہ حضرت آر اکرامی ختمِ نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی ابتدائی امامت ہے جو اللہ کہہ گیا ہو سب سے بڑی دلیل ختمِ نبوت کی ابتدائی امامت ہے سارے انبیاء کا کلمہ جو ہے لا الہ الا علی اللہ آدم صفی اللہ ذہر میں ہے نا لا الہ الا اللہ رجی اللہ لا الہ الا رحیم خلیل اللہ لا الہ الا موسیٰ قلیم اللہ لا الہ الا عیسر روح اللہ لا الہ الا محمد الرسول اب کیسے پتہ دلیں ختمِ نبوت ہو گئی علی و علی اللہ یہ علی علی اللہ سے پتہ جاتا ہے کہ یہاں پہ نبوت ختم ہو گئی رسالت ختم ہو گئی امامت شروع ہو گئی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی غدیر ہے جو منکر غدیر ہے وہ منکر ختم نبوت ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ وہ جب دلیل پیش کرے گا تو جا کے ہائی پورٹ میں بھی ہار جائے گا اور کوئی مرزا تحردید جائے گا کوئی مرزا تحردید کی بیوات کر رہا ہوں لوگ پہنکے ہو کہ قادیانیوں کے ختم نبوت کا جو معاملہ ہے آپ کے ذہنوں میں ہوگا نا کہ پہنکہ پڑے مستی صاحب چھے چلے میں منکر نام نہیں لیتا بیٹے کا نام تو سب جانگے ہوگے پیٹرول ڈیزل پہنکے لوگ پہنچے نام کہلوا کے رہے گی پہنچ جائے خدا رہا پہنچ جائے خدا رہا پہنچ جائے چیزے کوئی باپ تو وہاں پہنچ جائے تو کیسے باہر کرتے ہیں مطلبہ کا ہائی پورٹ کے لئے جوارا پھیل ہے جیسے کیا جائے تو وہ زمانے کے پرہ مرزا صاحب نے کہا پہ کیا ہوگا ملکانے پھنچ صاحب نے کہا کیا کیسے بھی آپ نے کیس نہیں چھڑتے لے کہا پہنچ جائے خدا رہاں نے کہا کب آپ نے پہنچ جائے گئے کہا پہنچ جائے گئے کہ میں پھر ہائی پورٹ میں ہار جاؤں گا کہا جب ہار جاؤں گا پھر اب ہی کیوں کیجئے کبھی وہ ایک ہے آلی وہ چیز سکتا ہے کہ نام کیا محمد اسمائیل دیوبندی تو وہ تو آپی کے مسئلہ دیوبندی ہے کہا تھا اب وہ اہلِ بیت کے راستے میں چلا گیا کوئی دیکھتا ہے میں وہاں پہ اشانہ دیکھ رہا انہوں نے جب دلیل پیش کی تو پوچھا کہ آپ نے کیسے ثابت کیا خط ملعبوت کو عدالت میں کیونکہ اخباروں نے منع کر دیا کوئی پوری کاروائی نہیں پیش کر سکا آپ جیتے کیسے کہ میں نے رحم نبوت کو میں نے عدیر سے ثابت دیا مولنس مندر مولدی عیرانہ سب نے پیش کیا تھا چملہ میں پیش کر گیا ہوں رجلالی رہا میں عدیر سب سے بڑی تعلیر ہے دو چملہ یہاں پیش کروں گا مانکہ جبان کر دوں گا پیمبر السلام نے مردبہ اعلان کیا منکل جب مولا میرے لکھاؤں کے اندر ایک بات آ رہی چھی میرے لکھاؤں میں کچھ اور مسمود تھا میرے لکھاؤں کے بعد تفجی کی رہا ہے میرے لکھاؤں میں تھا یہ پیمبر نے ہاتھوں ہی پہ کیوں تھا بیٹھے پر ٹیش آرہ کر دیتے کہ منکل تو مولا فازہ لیو المولا یہ ہاتھوں پہ کیوں تھا تو میرے لکھاؤں میں میدانے بہت آ گیا جہاں کسی شیطان مردود نے نعرہ نگا کیا تھا ماں تھا محمد محمد مارے گا جو بھی تھا شیطان ہی تھا ایک آدمی نے کہا کسی نے کہا شیطان لے نعرہ نگایا ماں تھا محمد مارے گا جیسے کہا نا محمد مارے گا سب بھاگنے لگے تو جناب امیر پہاڑ پہ چڑھے پیمبر کو دور ہاتھوں پہ اٹھایا کہا ہاں نا محمد رسول اللہ ہاں نا محمد رسول اللہ اب جناب امیر نے کہا نا ہاں نا محمد رسول اللہ اللہ کے رسول محمد یہ رہے تو پیمبر نے کہا یا لی آپ نے رسالت کو اہد میں بتایا تھا اور کہا ہاں نا آج میں بتا رہا من کنت مولا فحازا خیزن 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 خ ابی جنابی سرور کائنات اس مقام پہ من کنتو مولا کا مہادا علی مرجس جس کا میں مولا اور پہلے جملہ بتایا کہا کہ ان اللہ مولایا خدا میرا مولا وانا مولا المؤمنین اور میں مومنوں کا مولا فمن کنتو مولا مہادا علی مولا ایک مرتبہ بہن پر نے جیسے کہا نا تو تمام کی تمام صحابہ کھڑے ہوئے کہا بخن بخن لکھا یہ ابنہ ابی طالب ہے وہ چالد کے بیٹے آپ کو بلا نوارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے زیادہ تب تو پہنس گئے کسی نے نہیں کہا یہ ہمارے تساہون کے اعتاد میں پر سے کہنی جاتا ہے کہ اس نے کہا بخن بخن لکھا یہ آلی کہ یہ آلی آپ کو بلا نمار نہیں ذمہ داری سے بڑا جہاں لکھا ہے نا اس کتاب کے اندر یہی جملہ لکھا بخن بخن لکھا یہ ابنہ ابی طالب اے ابو طالب کے بیٹے بھئی عربوں کے اندر جب بھی کسی کو کوئی اعزاز کی بات کہنی ہونا تو باپ پیرام لے کے کہتے ہیں عزیزانہ درامی تو مولا کے مالی ایسے ہیں نہ کہ قابل اعزاز ہوں اسی لیے انہوں نے کہا یہ ابنہ ابھی طالب ہے وہ طالب کے بیٹے بخن 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 وفور کا یا رسول اللہ اعزاز ہم جائے میں نے کوشش کیسے اندرہ سے پیش کرو کہ کیسے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ اعزاز ہم جائے نہیں کسی کو جانے کی جا سکت نہیں جب تک کہ سب میلے پھائی ہیں کہ بیعت نہ کرو تو یہاں مولا دوست کے معنی میں نہیں ہے تو بیعت دوست کی نہیں ہوتی ولی کی ہوتی ہے مولا اولا بتصرف کے معنی میں ہے اور اختیار مختار قل کے معنی میں ہے ولایت مبلقہ کے معنی میں ہے میں جو لکھا گیا ہوں ایک مطلبہ کہا کہ جب تک سب بیعت نہ کریں تب تک کوئی نہیں جا سکتا جب تک سب بیعت نہ کریں کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع جب تک بیعت کرے گا بہت بہت گزر جائے گا یہ تو کئی دن کی بات ہے پہمان نے کہا مجھے پروا نہیں سب بیعت کر کے جائیں کہ یا رسول اللہ اگر اس مجمع کو آپ روگیں گے تو کھلانے پھلانے کی ذمہ داری آپ کی ہوگی پہمان نے کہا میری اونٹنی کو نہر کر دو کہ یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لئے کافی نہیں ہے تو پہمان نے کہا تمہیں یاد نہیں ڈابت زلشیرہ کے میرے چچا حضرت اے بھو چالب نے ایک بھیڑ کی رانس سارے مجمع کو سیر کر دیا تھا کہ یہ میری اونٹنی ہے میمبر کا ہاتھ نہ سو جائے تو کھانے میں برکت ہوتی ہے تو کھانے میں برکت ہوتی ہے تو کھانے ہر کھانے تو کھانے یاد رسول اللہ پانی کے انقضام نہیں ہے قدیر ہے قدیر جہاں پانی جمع ہو کہ یہ پانی اتنا کافی نہیں ہے ککوہ پھو ساہیت سے ایک ڈاہت سے ایک ہوتی ہے کے ساتھ اینجام پانی انقضام نہیں ہے کچھ لوگوں نے پانی کھانا پانی کھانا پینے لائپ میں میں اپنے اندازہ نہیں کہاں ہوں کہاں ہوں گا کہاں ہوگا کوئی کو میرے پاس لاؤ میں اپنے دعا میں دہن ڈالتا ہو تو یہاں پہ لکھا ہے بہت رسیم نے کہاں پہنے دعا میں دہن کوئی میں ڈالا گاہاں پیکے دیکھو تو صحابہ قرآن نے جیسے پانی پیا گا یار رسول اللہ وہی پانی میٹھا ہو گیا جن کے لوگ ہیں ہمیں جن کے لعب دہن کا اثر ایسا ہو سوچیوں کے خود کا اثر کیسا ہو گا بات بہت بہت بھی بہت 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 بندوست کیا اور پیمبر نے فوراں فرمایا کہ بیت میرے تھانے شروع ہو گیا یہ بتا جہاں یہ بیتی سوسٹ ہاں سے شروع ہوا میرے خمسے شروع ہوگی خیمہ نسکیہ کے خواتین آتی جائیں اور سب کی سب پہلے کی بیعت کریں گی میرے خمسے بیعت شروع ہوگی یعنی ازواج رسول از امپیمبر فرمانے ہیں بیعت میرے خمسے شروع ہوگی یعنی سب سے پہلے ازواج رسول بیعت کریں گی توجہ توجہ کی جئے گا سارے مجمع کی توجہ میں پورا خونے دکھر دے رہا ہوں مجھے نہیں مالوں کے جو ٹی وی پہ جا کے بیٹھتے ہیں یہ پیسے لے کے بولتے ہیں یا ایمان بیٹھ کے بولتے ہیں کہ مولا کی اداع کسی پہ واضح نہیں چھی وہ مہادل مومنین پہ واضح نہیں چھی نام نہیں لے رہا اگر کسی نے کہنا کہ اید کی اداع واضح نہیں چھی کیونکہ وہ مہاد چھی تو پھر پیمبر نے جوں کہا تھا کہ میرے گھر میں شروع ہو کون پہ بھی اداع تناب امیر کی واضح تھی علی ان کے بھی مولا ہر یہ تو پھر پیمبر نے کہا میرے گھر میں شروع ہوگی کہ پھر پیمبر نے کہا میرے گھر میں شروع ہوگی کہا پھر پیمبر کیسے لیں گے ہاتھ لگائیں گے کہا نہیں ظرف ہے آپ زمین پہ رکھو ایک زمین کا ظرف نکھا پانی بھرا مولا یہاں آکے بیٹھے ہاتھ رکھا پانی میں وہاں سے ایک ایک کرتے مہاد المومنین آتی رہے پانی میں ہاتھ رکھتی کہتی ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین علی نے کہا کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین ہے مومنوں کے امیر آپ پہ سلام ہو آج سے آپ ہمارے مولا ہیں ہم آپ کی بیعت پہ پاتی رہیں گے سلام علیکہ یا امیر المومنین لگائیں گے جب تک مہمات مکمل لگا تو کوئی لانا لگائیں گے گرامینا ساتھ نہیں دے گا عزیزہ نے گرامی پہ امبر کریں بیعت کریں گے بیعت دو طرفہ چیز کا نام ہے ایک ہے بیعت کرنے والا دوسرا بیعت لینے والا بیعت کرنے والا کہتا ہے آپ کے غرف سادش نہیں کرو گا جنگ میں حصہ نہیں لوں گا بہامت نہیں کرو گا آپ کی اطاعت کرو گا ہمیشہ آپ کی بلائم میں رہو گا اب بیعت لینے والا کہتا ہے اگر تم اپنے وعدے پہ رہے تو میں شباعت کرو گا اب سمجھ میں آیا ہے پہمبر نے کیوں کہا تھا میرے دھر سے میں شروع ہوگی تاکہ کوئی سازش نہ ہو کوئی جنگ نہ ہو اور اگر کوئی جنگ میں جائے گا پھر مولا کو افتیار ہے کہ وہ پیر چھین لیں اور کہے خبردار اب کوئی مجھ سے نہ کہے کہ شباعت کرو شباعت صرف اس کے لیے ہے جو جنگ میں مقابلے بھینا ہو بہتا ہے لاکہ چیز کی صرف شباعت اس کے لیے ہے جو جنگ میں مقابلے بھینا ہو جہاں مل گیا حضرت آپ کو کوئی پاعت سب پہ مانچے پہمبر نے کہا میرے گھر سے بیعت ہو ساری مسورات بیعت کی مولا خیمہ سے باہر آئے پہمبر نے کہا کہ سلمان اے عبوزہ اے مقداد اممہ آئی کے لیے خیمہ نس کر دو اتنے لوگوں سے بیعت لے گی تو انہوں نے خیمہ نس کیا کہ مولا یہاں کھڑے ہو جائیے لوگ آتے رہے ہیں کہ بیعت کرتے رہے ہیں مجمعہ آنے لگا جمعہ غفیت مولا کھڑے ہیں بیعت لے رہے ہیں ایتی کرتے لوگ آ رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں اب دو افراد کھڑے باتیں کر رہے تھے آپس میں پہلے کیا باتیں کر رہے تھے کاریف نے بتایا کہ آپس میں باتیں کر رہے تھے آپس میں باتیں کرتے کر تو ان میں سے ایک میں دوسرے سے تھا تم نے غور کیا علی کیسے بیعت لے رہے ہیں کھڑے میں نے دیکھنی رہا تھا کہا علی کی ہچھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے ہچھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے بیعت لینے کے درام زمین کی طرف ہے دوسرے نے بھی دیکھا اب یہ تو بہت اچھا تم نے دیکھو کی میرے تو توجہ نہیں کہی آؤ جا کے ممبر کو شکایت کریں کبھی شکایت کرتے ہیں کہ علی کس طرح سے بیٹھتے رہے ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی بیٹھ کے طرح ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں رکھے ہوئے زمین کی طرف رکھے کہ جب میں نے کہنیا نا علی مولا خمدار کو شکایت نہ لائے سوال ہے تو علی سے کرو اب علی سے کون سوال کرے ایک کہا کہ تمہارا ساتھ ہوگا بات تو کرنا دونوں کون کا ہے کہ یا علی آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف سے پوچھتے ہیں کیوں کب کیوں کہ میں بیٹھ مارنے ہی لہا ہی لہا ہی لہا ہوں ناہی لہا مانگ نہیں رہا میں بیعت لے رہا ہوں بیعت مانگنے والے اور ہیں بیعت لینے والے اور ہیں کہ آگی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ قرآن کی آیت ہے اگر سننا چاہے گے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اِنَّ الَّتِينَ يُبَائِعُونَكَ يُبَائِعُونَ اللَّهِ اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں اِنَّ الَّتِينَ يُبَائِعُونَكَ يُبَائِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَدِيْهِ اے میرے حبیب جو بھی آپ کی بیعت کرتا ہے وہ آپ کی بیعت نہیں کرتا وہ اللہ کی بیعت کرتا ہے اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بانتر ہے کہ اللہ کا ہاتھ اوپر ہے نیچے نہیں علی ید اللہ ہے بات پہنچ گئی ہے بیعت مانگ نہیں رہے ایزانی کرامی اسی بھی مولا کا ہاتھ ہر ہاتھ سے پالاتا ہے ایزانی کرامی امرتبہ سب نے بیعت کی اور خوشی خوشی چلے رہے جہانی کی خوشی زیادہ تھی بیعت کی خوشی کم تھی جب سب چلے گئے تو چودہ افراد بیٹھے رونے دیں یہ اعتدار میں تھے جب سب چلے جائیں ہم تب ملیں یہ اٹھے اور پہلے میں آتے کہا یا آئی اب تک لوگ چھپ کے بار کرتے ہیں اب کھل کے بار کریں ایک مرتبہ مولا کے حق کی بھی تلقیم کرتے رہے ہیں سب کی بھی تلقیم کرتے رہے ہیں جہاں جاتے سب سے کہتے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پہنمبر نے کہا مانگون تمہا پہنمبر کا مثال ہوا اور بعد میں ایک ایسا وقت بھی آئی کہ جنابش سیدہ خود جناب امیر سے کہتی اے عبا الحسن یا عبا الحسن مجھے ذرا انسان کے خروفے لے چلے لیں لیکن دن میں نہیں جاؤں جب راق کی تاریخی ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے کس کو ساتھ دیا امام حسن حسین کو مولا نے تلوازے پہ تستکتی لوگ باہر آئے کہا یا عبی راق کے سہر میں کہا سیدہ نے کہا تھا کہ میں بار کرنا چاہتا پھر تمہیں یاد دیں میرے باہر نے کہا تھا ملکوں جو مولا فہادہ علیہ مولا کہا بی بی یاد ہے کہ جنگی تم نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا کہا بی بی ہمیں ماف کر دے حکومت سے ڈرگتا کہا ساتھ دو گے کہا ساتھ دیں کہا کہ اے عبا الحسن آپ بتا دیجئے کیسے ہی ساتھ دے سکتے مولا تکہ صرف کلوار لے مدینہ سے باہر جو مسجد ہے وہاں آجا میں انتظار میں رہتا کئی مہینے مولا فجر کی نماز کے لیے وہاں جاتے رہے جب واپس آجے تو بی بی دروازے پہ کری ہو سوال کرتی اے عبا حسن کتنے لوگ آئے جائے مولا سر جھکا لے بی 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 بیتے ہیں مجھے کھل کے بتا دیجئے میں جاننا چاہتی ہے بیلاسوں کا وقت نہیں مجھے کھل کے بتائی کتنے لوگ آئے جائے مولا سر جھکا لے سیدہ میں تنہا نماز وقت کے آیا میں اکیلا نماز وقت کے آیا ہوں کوئی نہیں آیا جو گھر میں بی بی سے ملے آتے ہیں بی بی کہتی ہیں کہ تم رات میں سم وعدہ کرتے ہو کہ علی کا ساتھ دو گے اپنے جاتے ہیں مردوں کو کہو تو رات میں وعدہ کرتے ہیں علی کا ساتھ دیں گے ان میں پھر پھر جاتے ہیں آپ سمجھ میں آیا مولا کا ساتھ دینا آسان نام نہیں ہے امام کے ساتھ کھڑے ہونا بہت سخت کام ہے کر بنا میں بھی صرف بہتتر نہیں کیا تھے اور سب سے جو علی اللقہ کے بھستی مولا حسین علیہ السلام کے بات حضرت عباس ہے یہ روایت کے الفاظ ہے کہ جب جنابِ عباس کے بازو خرم ہو گئے تو قریب سے لوگ تیر چلانے لگی ہے اب سب کو پھر آسانا کہ بازو نہیں ہے عباس جب جا رہی تھا پانے لینے جنابِ عباس تو چار ہزار صرف تیر انداز تھے یہ لکھا ہے قبلی کہ صرف چار ہزار تو صرف تیر انداز تھے جو راستہ رو گئے اور جنابِ عباس نے جب اپنے بھوڑے کو اتارا تو سب ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے آنے پر بغریوں بھاگتی لیکن جب واپس آ رہے تھے تو کسی نے چھک کے وار کیا بازو خرم کر دیا اور کسی اور میں چھک کے وار کیا الڈہار کاٹ دیا جب سب کو پتا چل گیا کہ جنابِ عباس کے بازو رہی ہیں تو ساروں نے میرے کہا کہ ہم تیر چلاؤں تو سب چاروں میں پھڑے گئے اور تیر چلانے لگے پورے سینے میں حضرت عباس کے تیر تھے تین لگ رہے تھے لیکن جنابِ عباس صبر کر رہے تھے اگر نیسے کے نمیٹر دیتے ہیں کہ کوئی بھی رات کی بہت پہن پجھر چکے آدھی رات سیادہ کا وقت ہے سارے بارہ سے بعد کا وقت ہے لیکن کوئی پوہن نہ کرے کوئی تھک کے نہ سوئے مسائب کو میں آپ سے کل مادہ کہتے ہیں جنابِ عباس کے مسائب کو ہوا میں مولا عباس کی شہادت نہیں پا رہا صرف ایک تمہین بات رہا ہوں مجھے جنابِ عباس کے مسائب کو پیش کر رہا جب لوگ قریب سے تیر مہدین لگے تو سینے میں تیر پہباس سے جنابِ عباس بہت جلیل و قدل سبت کر رہا ہے اچانک ایک تیر آنکھ میں آیا بس آنکھ میں تیر لگنا تھا جنابِ عباس سے اب برداشت نہیں سر کو چھکتا تیر نہیں نکلا پھر ایک مرتبہ سر چھکایا اب ہاتھ تو دھے نہیں کہ تیر نکالتے ہیں ایک مرتبہ دونوں بھٹنوں سے تیر کو پتھ رہا اور فشار دیتی کھچا تیر تو نکل آیا لیکن جب تکلیف محسوس ہوئی تو زندگی میں پہلی مرتبہ کا معنی میرے مدن کو آئی ہے وہ عباس تو کبھی نہیں کہتے کیونکہ جنابِ عم البنین نے کہا تھا عباس حسن و حسین سے کبھی کوئی کام نہ کہنا تم ہمیشہ کام کرنا وہ اگر کہنا پانی کہنے ہو تو خادم سے پہلے تم پانی لانا لیکن امیرے لختے لگر کبھی حسن و حسین سے کام نہ کہنا مولا نے زندگی میں پہلی مرتبہ کام مولا میری مدد کو آئی جنابِ سید و شہدہ بہت تیزی سے آئی ایک مقام میں آپ کا زلجنہ رکھا ہے زلجنہ سے اترے دیکھا زمین پہ ایک بازو بڑھا ہے اسے اٹھایا سینے سے لگا ہے کہ یہ میرے بھائی کا بازو ہے آگے پڑھیں دیکھا ہے اور مقام پہ ایک ہاتھ پڑھا ہے ہاتھ اٹھایا ہے جب قریب آئے اگر دیکھ سکے تو دیکھیں گے نہیں تو آنکھیں بڑھ کر کے تصور کیجئے گا مولا زمین پہ بیٹھے جنابِ سید و شہدہ حضرت عباس کے سر کو اٹھایا زانو پہ رکھا پرماں نے ایک جملہ لکھا کہ جنابِ عباس بار پر سر کو اتار لیتے تھے مولا کے زانو سے ہر عالم نے اپنی وجہ دی کیوں سر اتارتے تھے امان حسین کے زانو سے کیوں اپنے سر کو اتار لیتے تھے نے پھر آخری مرتبہ تیسری دفعہ سر اٹھا کے رکھا کہ عباس میں حسین ہوں عبدالعب عباس نے کہا مولا میں نے پہکار لیا تھا کہ عباس پھر آپ کیوں بار بار سر کو اتار رہے ہیں کہ مولا میرا تصور آپ کے زانو پہ رہے لیکن جب آپ جنہیں گے آپ کے سر کو کون زانو پہ رکھیں عبدالعب 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 بھئی آج باب الحوائز کا پرسہ دینا ہے آج جناب عمالوین کا پرسہ دینا ہے کوئی میرا بھائی مولا میں لکھ لیا تھے میرے بزرگ میرے بچے سب کے سب بہت سے سنیں گے بس میں اس وقت پہ جناب عباس نے ایک وسیعت تھی کہا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائے گا کہا بس میں سارے لاشے خیموں میں لے گیا آپ کا لاشے دورا لے جاؤ وہ جناب عباس نے کہا مولا مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن میں پانی نہ لہا سکا مولا بی بی سے کہیے گا میں پانی لے آیا تھا لیکن ایک ظالم نے مشکیزے میں تیر مارا سارا پانی پہ گیا بس بھی ایک جملہ کہا جناب عباس نے اس لئے میں نے زحمت دی ہے کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا دوسری میں خون پھر گیا مولا اگر آپ میری آنکھ سے خون صاف کر دیں تو میں آپ کی زیارت کر دوں جناب عباس نے شہدہ نے ابا ہاتھ میں لی ابا کے دامن سے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف دیں جب خون صاف کر رہے تھے نا تو جناب عباس نے کہا کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کرتا مولا میں کبھی آپ سے نہ نہتا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا عجر رحمہ اللہ عجر رحمہ اللہ میں دیکھ رہا ہوں جو پرداشت نے کرنا رہے ہیں میرے ساتھ چلیے گا جناب عباس نے کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کیا تھے بس نہیں یہ بی بیاں پہنچ گئیں اسیری سے واپس مدینے جب اسیری کے بعد مدینے مہجین مولا سجاد نے کہا بشیر ذرا جا کے مسجد نبوی میں اعلان کر دو حسین مارے گا ایسا نہ ہو کہ بی بیاں ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر جانے ہیں مولا سجاد کہتے ہیں کہ کوئی بی بی جو کربنا گئی تھی اور اسیر ہو گئی تھی جب باپس مدینے آئیں تو کوئی بھی پہچانے لائق نہیں رہے نہ جانے کس مسائب سے گزریے بھی بیاں کوئی بھی پہچانے لائق نہیں رہے نہ جانے کتنے تازیانے لگے نہ جانے بچوں کو کتنے تماشے لگے بس میں آخری آخری جو نہیں سکتے ایک مرتبہ مشیر اپنے جذلم نے اعلان کیا اب امبر رسول پر کھڑے ہوگے نہیں کہا مدینہ والو کہا یسر والو اب یہ شہر جینے لائے نہیں رہا حسین مارے علماء نے بڑی بحث کیے کیوں کہا یسر والو کیوں نہیں کہا مدینہ والو نہیں کہا مدینہ والو کہا یسر والو کیونکہ پہمبر سے پہلے مدینہ کا نام تھا یسر پہمبر کے بعد کہا گیا مدینہ تو نبی تو بشیر میں نیت کے گہرے کس نبی کی وجہ سے شہر کا نام مدینہ رکھا گیا تھا اسی نبی کے نباسے کو مسلمانوں نے مار دیا اے مسلمانوں اب یہ مدینہ جینے لائے نہیں رہا حسین مارے گا مسجد نبوی سے متصل جو تھا ہے آج وہاں پہ لکھا ہے باب جبرائی وہ ہے پھر جنابِ امیر کا وہ جنابِ بونا مشکوشہ کا پھر وہاں جنابِ ام البنین رہ دی تھی ایک مرتبہ جنابِ ام البنین کے کانوں میں آواز آئی پوتل اللہ حسینوں میں کرنا دا اب روایت کے الفاظ ہیں کہ جنابِ ام البنین کی آنکھوں میں موٹیاں اترایا تھا سفیر پوتل اترایا تھا ایک مرتبہ فوراں بیٹے اپنے پوتے کو بلایا قفضل کو قفضل فوراں مجھے مسجد نبوی لے چاہ بیوی نے سر پہ بڑکا رکھا ہاتھ میں اصا لیا ایک ہاتھ میں اصا ہے دوسرا ہاتھ پوتے کے کاندھے پہ رکھا فوراں کا مسجد نبوی لے چاہ اسے مسجد میں آئیں کہا بشیر یہ کونسا حسین مارا گیا بیوی کو یقین نہیں آنا مارا حسین مارا گیا کہا بشیر یہ کونسا حسین مارا گیا بشیر کو ابھی پتہ نہیں یہ بیوی کون ہے کیونکہ بیوی بڑکے لے ہیں کہا بیوی نواسہ رسول حسین مارا گیا علی کا نال حسین مارا گیا زہرہ کے دل کا چین حسین مارا گیا بس جیسے ہی گھنے سنیں جناب احمد ویلی کی آسو دہنے لگے لیکن بیوی نے آپ کو سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مانوں گا اب پاس کے ہوتے ہوئے ہیں حسین مارے گئے بشیر نے کہا بیوی آپ نے پودا سنا نہیں بیوی پہلے ابباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے اب جناب احمد ویلی نے سوال کیا کہا بشیر میں کیسے مانوں گا علی کا شیر بیٹا ابباس جنگ نہ کر سکا بشیر نے کہا بیوی جب ابباس کے سر میں گرز لگا وہ کھوڑے پہ سمن دی سکے ہیں وہ کھوڑے کی زین سے زمین پہ گر گئے ہیں ابھی بھی جناب احمد ویلی سمر کر رہے ہیں اب جناب احمد ویلی نے کہا بشیر تو ابباس کو جانتا نہیں ہوگا بشیر میں ابباس کی ماں ہوں بشیر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ابباس دو اگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھیٹا تھا کہا بشیر میں نہیں مان سکتی وہ ابباس جو دو اگلیوں سے گرز زمین پہ پھیٹا تھا وہ گرز کا مان نہ رکھ سکا اب بشیر نے بڑے عدف سے کہا بی بی جب ابباس کے سر میں گرز لگا ابباس کے بازو نہیں تھے جیسے کہا نا بازو نہیں تھے جناب احمد بنین کے ہاں سے آسا چھوڑ گیا بی بی زمین پہ گر گئی رو رو کے کہنے لگی ماں ابباس آہ ہائے ابباس ہائے ابباس بی 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 ملہ دعواز سے رو رہی اب بشیر کی آنکھ میں میں آنسو آہ ایک ملکبہ کہا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رولا دیا بی بی نے تڑکے کہا بشیر کو نے میرا قلیت اچھل نہیں کر دیا کہ بی بی کون سی بات نے آپ کو اتنا رولایا کہ بشیر جب کوئی شہ سہار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لکھا بشیر کو کہنا میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے بشیر میں یہ سوچ سوچ کے رو رہی ہوں جب میرے بیٹے ابباس کے بازو نہیں تھے اور وہ گھوڑے سے گرا تو چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ بس پہلے تمام کر دیتا ہے یہاں یہاں جناب امبنید کے مسائب تمام نہیں ہوتے بی بی روتے میں اٹھیں والے مٹوہ کا فضل مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقی لے چاہے اب الفضل ہے نا جناب امبنید نے اپنے پوتے فضل سے کہا صرف مجھے جنت البقی لے چاہے پوچے نے بازو تھاما دانی تھا جنت البقی لے آئے اگر دیکھ سکے تو ضرور پر اندر دیکھئے گا جناب امبنید ایک قبر کی پاہیٹی میں بیٹھے اور رو کے کہے لیکن بی بی میرے عباس کو ماف کر دی بی بی عباس میں بے وفائی نہیں کی تھی بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا بعد میں آپ کا حسین مارا گیا لیکن بی بی میں معافی اس لیے بھانگ نے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا بہت روئی جناب امبنید پھر ایک مرطبہ پوتے سے کہا آئیت اللہ شہادی کہتے ہیں اس مقام پہ کہ ایک مرطبہ پوتے سے کہا فوراں مجھے روزہ رسول پہ لے چاہے میں نے سنا ہے جنب زینب آئی ہے جناب امبنید پہنچی روزہ رسول پہ دیکھا جناب زینب وہاں بیٹھی رو رہے اور بار بار کہتے ہیں نانا میں سنتر قدم کے فاصلے پہ کھڑی چاہے جب شیمن نے حسین کا امامہ ہوتا جناب امبنید نے رو رو کے کہا بی بی میں آپ کو مولا حسین کا پرسہ پیش کرتی ہوں جناب زینب امبنید نے رو کے کہا امام میں آپ کو عباس کا پرسہ پیش کرتی ہوں جناب امبنید نے کہا نہیں مجھے کوئی عباس کا پرسہ نہ دو مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ پیش کرو مجھے کوئی میرے محباس کا پرسہ نہ دے میرے چاروں بیٹے حسین پر پرماؤ عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ آخر جملہ سن لے شیخ عباس اپنی نفس محمود میں بلکہ خود مفاتی میں بھی جملہ لکھا جناب اپنی مرسیہ لکھا میں سارا مرسیہ نہیں پڑھوں گا اب آپ میں طاقت نہیں سننے کی مجھے میں طاقت نہیں پڑھنے کی اب آپ مرداشت نہیں کر پا رہے آج باب الحوائد کو ان کی والدہ کا پرسہ دیتی ہے اور کہیے گا باب الحوائد آپ کو آپ کے ماں کا واسسہ ہے ہم میں سے کسی کو رد نہ کی دیتی ہے آئے میں جلے ایک مردمہ چلیں جناب اپنی مرسیہ کا جملہ پیش کرو یہاں تک کہ مروان میں میں نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مروان میں جناب اپنی مرسیہ کو زہر دلوایا اور بی بی شہیدہ ہے کیوں زہر دلوایا مروان پوچھتا تھا یہ کون بھی تھی یہاں جو جناب اپنی میں مرسیہ پڑھتی ہے بی بی رو رو کے مرسیہ پڑھتی مدینہ کا ہر آدمی رو جاتا تھا مروان نے کہا کہ اسی طرح سے روتی رہی اور رولاتی رہی تو بغابت ہو جائے گی اس نے زہر دلوایا ڈال دے کہ بی بی مرسیہ پڑھتی تھی بی بی کہتی اوہ کربلہ سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کیا ابھی بھی فران پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا ہے دو جملے دعا دو جملے در وقت سب کے اپنی حاجات طلب کیجئے گا منابش مادت کوئی آج راب حاجت رد نہیں ہوگی جنابِ عباس کی چار واسطے ہیں پہلا واسطہ جنابِ زہرہ کا دوسرا جنابِ زیند کا تیسرا واسطہ جنابِ عم البنین کا چوتھا واسطہ تو آپ سب جانتے ہی ہے ایک چھوڑی سی بی بی کا واسطہ جو ہر دماتے پہ آواز دیتی تھے چچا عباس میرے چبرداشت نے کرتا ہے میرے بزرگ میں بھائی بسوئی جنابِ عم البنین کو بڑا سمجھ ماتھا جنابِ عباس ہاتھوں کو سب پلب کریں اپنے اپنی حاجات طلب کریں میرے چھوڑی کہ سب حاجات طلب کریں بس ایک جملہ پر شروع رہا ہوں جیسے صبح ہوتی نا جنابِ عم البنین جنت البقی آ جاتا ہے بی بی کے چار میں ہوتے تھے چاروں کرمنا میں مارے گئے تھے جنابِ عباس تھے عبداللہ تھے چاروں کی ایک یہ قبر بناتی کہتی یہ میرا بیٹا عباس کے پر چاروں کے ناگے یہ قبر بناتی پھر کہتی اے میرے شیروں میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی پھر خود ہی کہتی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے پھر اپنے ہاتھ سے ایک پانچ میں قبر کی شبیر بناتی کہتی یہ میرے مولا حسین جنہوں ہے پھر خود ہی کہتی مولا میں صرف آپ پہ گریہ کروں نہیں کیونکہ آپ کی ماں نہیں ہے یہاں بی بی بہت بلند آغاز سے روکھو بہت میریہ کرتا ہے جنابِ عباس کو ماں سے بڑی افید اچھے کیونکہ جانتے چھے میری ماں عام ماں نہیں ہے آج سب ایک مطلب ہاتھوں کو بلند کر کے میری بھی حاجات نہ کریں اے غازی عباس اے معاول حوائے آپ کو آپ کی مالدہ کا محصہ آج کسی کو رد نہ کی دیئے گا مولا آپ کو اس بی بی کا محصہ جن کی قبر زندان میں بنی تھی کبھی زندانوں میں بھی قبریں بنائی جاتی ہیں پروردگارہ واسنہ جنابِ عم الگلین کا واسنہ جنابِ باب الحوائج کا پروردگارہ صاحب اس زمان کے طہول میں تعجیل فرما دشمنان اہلِ بیت کو نیس کو نابود فرما ڈائش و طالبان کو غارت فرما ہمارے مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ جنتِ مُعنّا دوبارہ کامیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما پروردگارہ اس وقت پاکستان کے مُعنّا دوبارہ کامیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما محب مُعنّا دوبارہ کامیر موجود ہیں 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 موسیقی